حملے سے آج تک کہ ایراک کا جدوجہد اور لچک کا پیچیدہ سفر امریکہ کی طرف سے ایراک پر حملہ جسے ایراک جنگ بھی کہا جاتا ہے ایک انتہائی متنازہ فوجی مہم تھی جو 20 مارچ 2003 کو شروع ہوئی اور 18 دسمبر 2011 تک جاری رہی یہ حملہ امریکہ کی حمایت سے شروع کیا گیا تھا دوسرے ممالک کے اتحاد بنیادی طور پر برطانیہ اور جس کا مقصد صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹنا اور ایراک کے مبینہ بڑے پیمانے پر تباہی کے ہتھیاروں پروگراموں کو ختم کرنا تھا پس منظر 1991 میں خلیجی جنگ کے بعد سے ایراک بین الاقوامی توجہ کا مرکز رہا تھا جب امریکی زیر کی عادت اتحاد نے اراکی افواج کو قویت سے نکال دیا تھا جنگ کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے ایراک پر وسیع اقتصادی پابندیاں آئید کی گئیں جس نے اس کی معیشت اور بنیادی ڈھانچے کو شدید متاثر کیا صدام حسین کی حکومت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سیاسی اختلاف رائے کو دبانے اور تخفیف اسلحہ سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا حملے کی وجوہات امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے اراک پر حملے کے لیے پیش کردہ بنیادی جواز یہ تھے ایک بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے الزامات امریکی حکومت نے صدر جارج و بوش کے ماتحت دعویٰ کیا کہ اراک کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں جن میں کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیار بھی شامل ہیں اور جوہری ہتھیاروں کی سرگرمی سے تعاقب کر رہا ہے یہ دعوے ناقص انٹیلیجنس پر مبنی تھے اور بلاخر بے بنیاد ثابت ہوئے دو دہشتگردی سے روابط بوش انتظامیہ نے الزام لگایا کہ صدام حسین کی حکومت کے القاعدہ سمیت دہشتگرد تنظیموں سے تعلقات تھے اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ تھا تین جمہوریت کا فروغ یہ حملہ مشرق وسطہ میں آمیرانہ حکومتوں کو ہٹا کر جمہوریت اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ایک وسیح حکمت عملی کے حصے کے طور پر تیار کیا گیا تھا ایک ہزار نو سو ستر کی دہائی کے آخر میں صدام حسین کے اقتدار میں آنے سے پہلے عراق پر بادشاہت کی حکومت تھی متعدد بغاوتوں اور قیادت میں تبدیلیوں کے ساتھ مرک کو نمائع سیاسی ادم استحکام کا سامنا کرنا پڑا عراق کی معیشت بنیادی طور پر ذریع تھی محدود سنتی ترقی کے ساتھ بیسو صدی کے وسط میں تیل کی دریافت نے عراق کی معیشت کو تبدیل کر دیا لیکن دولت کی تقسیم غیر مساوی طور پر ہوئی جس سے سماجی اقتصادی تفاوت پیدا ہوا صدام حسین کے دور حکومت میں عراق نے انفراسٹرکچر، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال میں سرمایہ کاری کے ساتھ تیزی سے جدید کاری اور سنت کاری کا تجربہ کیا تاہم اس کی حکومت کو عامریت، سیاسی جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں نے نشان زد کیا عراق کی معیشت تیل کی آمدنی پر بہت زیادہ انحسار کرتی تھی جس میں تیل کے شعبے کا ملک کی جی ڈی پی اور حکومتی آمدنی کا ایک اہم حصہ تھا معیشت بدانتظامی، بدنوانی اور بین الاقوامی پابندیوں کے اثرات سے دوچار ہوئی جس نے اقتصادی ترقی اور ترقی میں رکاوٹ ڈالی صدام حسین کی حکومت کے دوران عراق نے نسبتاً استحکام اور خوشحالی کے ادوار کا تجربہ کیا خاص طور پر ایک ہزار نو سو ستر اور ایک ہزار نو سو اسی کی دہائیوں کے دوران تاہم ان کی حکومت میں انسانی حقوق کی وسی پیمانے پر خلاف ورزیوں اور سیاسی اختلاف کو دبانے کے ساتھ ظلم اور جبر کی خصوصیت تھی ایاران عراق جنگ ایک نو آٹھ سفر ایک نو آٹھ آٹھ اور خلیجی جنگ ایک نو نو سفر ایک نو نو ایک انہیں ملک کو مزید غیر مستحکم کیا اور اس کی آبادی اور بنیادی دھانچے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا صدام حسین کی حکومت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے بدنام تھی جن میں من مانی گرفتاریاں تشدد، پھانسیاں اور جبری گمشد گواہ شاملت اقلیتی برادریوں جیسے کرد اور شیعہ مسلمانوں کو خاص طور پر جبر کا نشانہ بنایا گیا کردوں کے خلاف انفال نسل کشی کی مہم اور ایک ہزار نو سو اکانوے میں شیعہ بغاوت کو دبانا حکومت کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کی سب سے بدنام مثال میں سے عراق کا عوامی بنیادی دھانچہ دہائیوں سے نظر انداز کیے جانے کا شکار ہے جو بین الاقوامی پابندیوں کے اثرات سے مزید بڑھ گیا ہے بجلی، پانی کی فراہمی، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم جیسی بنیادی خدمات مرک کے کئی حصوں میں ناکافی اور ناقابل اعتبار تھی حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے تنازات نے عراق کے بنیادی دھانچے کو مزید نقصان پہنچایا جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی اور نقل مکانی ہوئی صدام حسین کے دور حکومت میں عراق کے وسائل کا ایک اہم حصہ دفاعی اخراجات کے لیے مختص کیا گیا تھا جس میں ایک بڑے فوجی آلات کو برقرار رکھنے اور ہتھیاروں کے پروگراموں میں سرمایہ کاری شامل تھی یہ اہم سماجی خدمات جیسے کہ تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور عوامی سہولیات کی قیمت پر آیا جو کم فنڈنگ اور نظر اندازی کا شکار ہے حملے کے بعد عراق کے بنیادی دھانچے اور اداروں کی تعمیرنوں کے لیے کوششیں کی گئیں لیکن جاری سیکیورٹی چیلنجز، فرقہ وارانہ تشدد اور سیاسی ادم استحکام کی وجہ سے پیش رفت سست اور رکاوٹ تھی مجموعی طور پر عراق پر حملے اور اس کے نتیجے میں ملک کے لیے گہرے اور دور رس نتائج نکلے جس سے خطے میں مزید ادم استحکام، فرقہ وارانہ کشیدگی اور انسانی بہرانوں میں اضافہ ہوا عراق میں صدام حسین کی حکومت کے دوران ملک کئی نسلی اور مذہبی گروہوں پر مشتمل تھا جن میں سے ہر ایک کی اپنی الگ شناخت اور سماجی اور سیاسی حرکیت عراق کے اہم نسلی گروہوں میں عرب، کرد، ترکمان، آشوری اور دیگر شامل تھے صدام حسین کے دور حکومت میں ان کے حالات کا ایک جائزہ یہ ہے عرب، عراق میں عربوں کی اکثریت نسلی گروہ ہے جو بنیادی طور پر مرک کے وستی اور جنوبی علاقوں میں مقیم ہے صدام حسین کے دور حکومت میں عرب عراقیوں کو حکومت اور فوج کے اندر مرات اور اقتدار کے احدے حاصل تھے صدام حسین کی زیر قیادت بعض پارٹی پر عرب قوم پرستوں کا غلب آتھا تاہم عربوں کے درمیان سیاسی اختلاف کو سخت جبر کا سامنا کرنا پڑا جس میں منمانی گرفتاریاں، تشدد اور پھانسی بھی شامل ہے کرد، کرد ایک نسلی اقلیت ہے جو بنیادی طور پر شمالی عراق میں مرکوز ہے جن کی اہم آبادی پڑوسی ممالک میں بھی مقیم ہے کردوں کو صدام حسین کے دور حکومت میں منظم امتیازی سلوک اور جبر کا سامنا کرنا پڑا انفال مہم جو ایک ہزار نو سو اسی کی دہائی کے آواخر میں چلائی گئی نے کرد برادریوں کو کیمیائی حملوں، جبری نقل مکانی اور بڑے پیمانے پر قتل اغارت گری کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں دسیوں ہزار اموات ہوں صدام حسین کی حکومت نے بھی کرد علاقوں میں اربازیشن کی پولیسیاں نافذ کی کرد آبادی کو زبردستی بے گھر کیا اور ان کی جگہ عربوں کو آباد کیا کرد مزاہمتی تحریکیں جیسے پیٹریاتک یونین آف کردستان اور کردستان ڈیموکریٹک پارٹی مرکزی حکومت کی مخالفت میں چلتی ہیں جس کے نتیجے میں وقفے وقفے سے مسلح تصادم ہوتا ہے ترکمان، ترکمان ایک نسلی اقلیت ہے جو بنیادی طور پر شمالی عراق میں واقع ہیں خاص طور پر کرکوک شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ترکمانوں کو صدام حسین کے دور حکومت میں دیگر اقلیتی گروہوں کی طرح امتیازی سلوک اور پسماندگی کا سامنا کرنا پڑا وہ اکثر عرب اکثریتی ریاست کے فریم ورک کے اندر اپنے ثقافتی اور سیاسی حقوق پر زور دینے کے لیے جدوجہد کرتے تھے کردوں کی طرح ترکمانوں کو بھی کرکوک جیسے مرکزی حکومت کی طرف سے اہم سمجھے جانے والے علاقوں میں نقل مکانی اور اربازیشن کی پالیسیوں کا سامنا کرنا پڑا اشوری کے آشوری ایک نسلی اور مذہبی اقلیت ہیں جو بنیادی طور پر عیسائیوں پر مشتمل ہیں اور عراق بھر میں پھیلی ہوئی کمیونٹیز کے ساتھ صدام حسین کے دور حکومت میں اشوریوں کو ظلم و ستم اور امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا خاص طور پر ان کی مذہبی شناخت کی وجہ سے انہیں اکثر مذہبی طریقوں اور ثقافتی اظہار پر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا آشوری کمیونٹیز بے گھر ہونے اور تشدد کا شکار تھی خاص طور پر تنازات اور عدم استحکام کے علاقوں میں صدام حسین کے دور میں ظلم و ستم اور تشدد کی وجہ سے بہت سے اشوری عراق سے فرار ہو گئے مجموعی طور پر صدام حسین کی حکومت نے عامرانہ حکمرانی اختلاف رائے کو دبانے اور تقسیم کرو اور حکومت کرو کے ہتکندوں کے ذریعے کنٹرول برقرار رکھا جس نے عراقی معاشرے میں نسلی اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھاوا دیا اقلیتی نسلی گروہوں کو خاص طور پر منظم امتیازی سلوک اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا جس سے گہرے شکایات اور تنازات پیدا ہوئے جو صدام کی حکومت کے خاتمے کے بعد طویل عرصے تک برقرار رہے دی عراق میں نسلی گروہوں کی موجودہ حالت پیچیدہ اور متحرک ہے جاری چیلنجز اور پیش رفت ہر گروہ کو مختلف طریقے سے متاثر کر رہی ہے عراق میں کچھ بڑے نسلی گروہوں کی موجودہ صورتحال کا ایک جائزہ یہ ہے عرب عراق میں عربوں کی اکثریت نسلی گروہ بنی ہوئی ہے جو آبادی کے ایک اہم حصے پر مشتمل بہت سے عرب عراق کے وستی اور جنوبی علاقوں بشمول بغداد اور بسرہ میں مرتقز ہے عراق کو درپیش وسیطر سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی چیلنجز بشمول فرقہ وارانہ کشیدگی اور تنازات سے عرب کمیونٹیز متاثر ہوئی ہیں کرد، کرد عراق میں ایک اہم نسلی گروہ بنے ہوئے ہیں بنیادی طور پر شمال میں خود مختار کردستان علاقے میں رہتے ہیں کردستان ریجنل گورنمنٹ، کی آر جی یہ اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں سیلف گورننس کا استعمال کرتی ہے بشمول سیکیورٹی، انتظامیاں اور قدرتی وسائل کے انتظام کے معاملات عراق کے دیگر حصوں کے مقابلے میں نسبتاً استحکام اور سلامتی سے لطف اندوز ہونے کے باوجود کرد علاقے کو اپنے ہی چیلنجوں کا سامنا ہے جن میں سیاسی تقسیم، اقتصادی مشکلات اور مرکزی حکومت کے ساتھ تیل کی آمدنی کی تقسیم اور علاقائی حدود جیسے مسائل پر تنازات شامل ہیں ترکمان، ترکمان عراق میں ایک نسلی اقلیت ہے جو بنیادی طور پر کرکوک، تل افر اور موسل جیسے شمالی علاقوں میں مقیم ہے ترکمان برادریوں کو سلامتی، نمائندگی اور ثقافتی تحفظ سے متعلق چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ترکمان اکثریتی علاقوں کی حیثیت، خاص طور پر کرکوک، بغداد میں کرد علاقائی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان تنازہ کا باعث بنی ہوئی ہے اشوری کے آشوری عراق میں ایک نسلی اور مذہبی اقلیت ہے جو بنیادی طور پر عیسائیوں پر مشتمل ہے جن کی کمیونٹیز پورے ملک میں بکھری ہوئی ہے آشوری کمیونٹیز کو گزشتہ برسوں میں ظلم و ستم، تشدد اور نقل مکانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے خاص طور پر دو ہزار تین کی عراق جنگ کے بعد اہم حجرت ہوئی ہے جاری چیلنجوں کے باوجود اشوریوں نے عراق میں اپنی موجودگی برقرار رکھی ہوئی ہے اپنے ثقافتی ورسے کو محفوظ رکھنے اور ان کے حقوق اور تحفظ کو یقینی بنانے کی کوششیں جاری ہیں مجموعی طور پر عراق میں نسلی گروہوں کی صورتحال مختلف عوامل سے متاثر ہوتی ہے بشمول سیاسی حرکیات، سلامتی کے حالات، اقتصادی مواقع اور سماجی ترقی جبکہ کچھ گروپس، جیسے کہ شمال میں کرد نے نسبتاً استحکام اور خودمختاری کا تجربہ کیا ہے دوسرے لوگ نمائندگی، سلامتی اور ثقافتی تحفظ کے مسائل سے دوچار عراق میں شمولیت، استحکام اور خوشحالی کے لیے تمام نسلی گروہوں کے تحفظات اور حقوق کو دور کرنے کی کوششیں ضروری ہیں